بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مدینہ المنورہ کی ایک انتہائی اہم زیارت کے جانب لے کر جا رہے ہیں گو کہ یہ الگ مختلف سٹی بن چکی ہے لیکن مدینہ المنورہ سے نزدیک ہے ہم بات کر رہے ہیں اس مقام کی جہاں پر غزوہ بدر ہوا ہم آپ کو میدان بدر کی جانب لے کر جا رہے ہیں اور اس میدان کے ایڈ کرت ایک شہر بن گیا ہے جس کا نام بدر ہے اس شہر کے جانب ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جو مسلمان ہیں ان کی مدد فرمائی تھی تو وہاں پر وہ پہاڑ موجود ہے جہاں پر نزول ملائکہ ہوا ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو اس عظیم اور خوبصورت پہاڑ کی زیارت بھی کروائیں گے اس کے علاوہ شہدہ بدر کے جو مزارات ہیں یعنی ایک میدان ہے جہاں پر آپ تمام صحابہ کرام کے مزارات موجود ہیں ہم آپ کو اس مقام کی زیارت بھی کروائیں گے اس کے علاوہ مسجد عریش جو وہاں پر میدان بدر میں ہی موجود ہے ہم آپ کو اس کی بھی زیارت کروائیں گے اور میدان بدر کی زیارت تو ہے ہی آج کی ویڈیو میں شامل تو ان تمام مقامات کی زیارت کرنے کے لیے اور ان مقامات سے جڑے اہم ترین واقعات کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ آج کی ویڈیو میں رہیے اینڈ تک تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مکتار آج کی زیارت جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ دین اسلام کی ایک انتہائی اہم ترین مقام سے وابستہ ہے یعنی غزوہ بدر دین اسلام کی لڑی جانے والی ایک انتہائی اہم غزوات میں سے ایک ہے یہ وہ جنگ ہے جہاں پر بہت سارے واقعات کا موجزات کا کرامات کا جو نزول ہے وہ جامعہ طور پر دیکھا گیا آقا کریم علیہ السلام کا اور ان کے صحابہ کرام کا بظاہر تعداد میں قلیل ہونا کفار کا بظاہر تعداد میں زیادہ ہونا اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول کرنا اور تمام بڑے بڑے جو کفار تھے ان کا خاتمہ ہونا پھر آقا کریم علیہ السلام کا مرے ہوئے کفار سے خطاب کرنا اور اس کے علاوہ کئی موجزات کا جو مجموعہ ہے یہ بدر کا واقعہ ہے جن بدر کا مارکہ ہوا اور مسلمانوں کو ایک عظیم فتح نصیب ہوئی اس دن کو یوم الفرقان کے نام سے بھی ہمارے دین اسلام میں جانا جاتا ہے جو جن مقامات کی زیارت کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ تمام مقامات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور اپنے ساتھ ایک طاقتور اور اہم ترین تاریخ کو لیے ہوئے ہیں تو ہم آپ کو جیسے جیسے تمام مقامات کی زیارت کرواتے جائیں گے ان سے منصوب واقعات بھی ساتھ ساتھ سناتے جائیں گے وہ بد بخت اپو جہل جتا وہاں پر اپنے ہنٹی والی جگہ کو پر خیمے لگا کر بیٹھا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہمیں چلنا بھی اسان ہوگا ہماری سواریوں کو دولنا بھی اسان ہوگا مسلمان ریک والی جگہ کے اوپر ہے انہیں چلنا بھی مشکل ہوگا ان کی سواریوں کو دولنا بھی مشکل ہوگا یہ صحیح کوئی کوئی ہے اب آج مسلمانوں کو ختم کر دیں گے آج مسلمان ایک میں باقی نہیں رہے گا جب اس باندباقت کی یہ سوئی تھی اللہ پاک نے جو ایک اور بھی مدد فرمائی اللہ پاک نے کیا مدد فرمائی اللہ پاک نے عربت کی بارش کا فرمائی جب اللہ پاک نے رحمت کی بارش نظر فرمائی جو بطری والی جگہ تھی جو کیچر بن گئی جو ریت والی جگہ تھی جو دھنڈی بھی ہو گئی اور سخت بھی ہو گئی یہ بھی اللہ پاک سے مسلمانوں کے مدد ہوئی آج سواری ایک بات اور بھی آج کرنا چاہتا ہو جب اللہ پاک جہل کی موت ہوگی وہ دور چھوٹے بچوں سے ہوگی ایک کا جنام ہے حضرت مہاز دوسرے کا نام ہے حضرت محفظ یہ دونوں بھائی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے بھائی کو ساتھ لے کر آ رہے تھے چھوٹے کو کہا کہ آپ کی عمر کم ہے آپ کو نہیں لے کر جا سکتے وہ چھوٹا کہنے لگا آئے حضور مجھے بھی ساتھ لے کر چلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ کہنے لگا آئے حضور میری عمر کو نہ دیکھیں میرے جزبے کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں ہم آپ کو نہیں لے کر جا سکتے وہ کہنے لگا آئے حضور آپ ایسا کریں میری بڑے بھائی کے ساتھ رڑی کرانے اگر میں جیت جاؤں تو مجھے بھی ساتھ لے کر چلنا جب یہ بات ہوئی یہ جو پہاڑی سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ابھی ایک ایسا پہاڑ آئے گا جہاں پر نزول ملائکہ ہوا یہ وہ پہاڑ ہے اچھا نزول ملائکہ کے پہاڑ کو دیکھنے سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ نزول ملائکہ اصل میں ہوا کیا تھا بدر کی لڑائی سے پہلے جو مسلمان اور کافروں کے کافلے ہیں وہ الگ الگ مقام پر یعنی آمنے سامنے اپنے اپنے صفحے جو ہیں مرتب کر کر بیٹھ گئے تھے آقا کریم علیہ السلام نے جنگ سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی اس جویں ساری کے ساتھ گڑھ گڑھا کے دعائیں کی آپ دعاؤں میں اپنا ہاتھ اتنا بلند فرماتے کہ آپ کے جو کملی مبارک ہے وہ شانہ سے سرک جاتی اور صحابہ کرام یہ ملائزہ فرما رہے تھے آپ کی دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ کے حضور کیونکہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تین سو تیرہ تھی اور کفار کے جو لحش کرتے وہ تقریبا ہزار کے قریب تو آپ کے اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو ملائقہ کا نزول ہے وہ فرمایا میرے بڑا بیٹا بھی نہیں ہے یہ میرے ماں چھے ماں کا بچہ ہے آپ اس کو ساتھ لے کر جائیں اگر کفار کی طرف سے کوئی تباہ آتی ہے کوئی تین آتا ہے آپ کے صحابی کی طرف تو آپ میرے بچے کو آگے کر دینا میرے بچے کی جان چلی جائے آپ کے صحابی کی جان بچ جائے گی اج سوال اس وقت کے جزبے دیکھیں آج ماں جو ہے اپنا بیٹا دین پر قربان کرنے کیلئے بھی تیار نہیں ہے اس وقت جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ پہاڑ ہے جہاں پر نزول ملائکہ ہوا یہ یہاں جو پہاڑی سلسلہ موجود ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ پہاڑ تمام پہاڑی سلسلوں سے انتہائی مختلف اور خوبصورت ہے یعنی آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا اس کی روحانیت کا اس کی خوبصورتی کا کہ واقعی یہاں پر نزول ملائکہ ہوا ہوگا یہ پہاڑ دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی سونے کا پہاڑ اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کے سہر میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ اتنا پر قیف اور خوبصورت ہے دیکھنے میں پہاڑ اور تمام پہاڑی سلسلے سب نے دیکھے ہی ہیں دیکھیں کتنا مختلف ہے ایسا معلوم ہوتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے میدان میں تشریف لے کر گئے حجور کی چھڑی کو تھا لکیرے لگائیں میدان میں کہ اسی ہی لکیر کے اندر ابو جہل ختم ہوگا اسی ہی لکیر کے اندر اتبا ختم ہوگا اسی ہی لکیر کے اندر شیبہ ختم ہوگا اسی ہی لکیر کے اندر ولید ختم ہوگا بج سبا جب سپے بندی بھی ہو گئی یہاں پر جو ہے دونوں بھئی جو ہے ایک صحابی کے ساتھ موجود ہے حضرت ماجز حضرت معاوز یہ پوچھنے لگے آئے چچا جان یہ بتو کہتا ہے کہ ابو جہل کہاں پر موجود ہے وہ کہنے لگا صحابی کیا کرنا ہے وہ تو یہاں پر جو ہے اس کا کیا کرنا ہے آپ چھوٹے سے بچے ہیں نو ساتھ کے بچے تھے وہ کہنے لگے آیا جو بتائیں تو صحیح وہ شیطان کہاں پر موجود ہے جو ہر وقت حضرت معاوز صلی اللہ حضرت علیہ وسلم کی مستاخی کیا کرتا تھا جیسے ہی جو ہے صحابی نے بتایا کہ سامنے جو آپ کو سفے بندی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے وہی بد بخت شیطان ابو جہل کو جن ہے جیسے ہی دونوں بھائیوں کو بتانا تھا دونوں بھائی ایسے ہی دورے دور چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر ایک بھائی نے اس کی سواری کے اوپر حملہ کیا جیسے ہی وہ نیچے گیا دوسرے بھائی نے اس کی گتن کے اوپر حملہ کر دیا وہی پہ ختم کر دیا ہج سبان جمعی بھی شروع ہو گئی تو یہاں پر جہاں جیسے ہی مسلمان کیوں ہیں صحابہ اکرام جو ہیں تو فار کی طرح اپنی تلواریں اور دونوں کی چھوٹییں جو ہیں بھلاتے تو ان کی دردنیں جو ہیں بدن سے نکھڑ کر نیچے گر جاتی جب انہوں نے دیکھا یہ تو کمدور لوگ تھے یہ تو زہین لوگ تھے ان کے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں تھی یہ کیسے ہمارے لوگوں کو ختم کر رہے ہیں ہمارا تو آج کافر بھی ایک باکی نہیں رہے گا ابھی ان کے ساتھ اب جنگ لگتے رہے تو حاجی سبان جب انہوں نے دیکھا بڑے بڑے سرداروں کو ختم ہوتے ہوئے ہیں یہ ہے وہ قبرستان جہاں پر غزوہ بدر کی جو شہدہ ہیں ان کی جو قبریں ہیں وہ موجود ہیں جو مزارات مبارکہ ہیں وہ اس مقام پر موجود ہیں غزوہ بدر جو ہے حق و باطل کے درمیان لڑا جانے والا پہلا مارکہ تھا یعنی یہ پہلی دین اسلام کی جنگ ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام بنفس نفیس خود موجود تھے اس میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ تین سو تیرہ جبکہ اس کے برعکس جو کفار ہیں ان کی تعداد ایک ہزار کے لگ بھگتی اور اسی طرح مسلمانوں کے پاس بے سرو سمانی کا جو عالم تھا وہ یہ تھا کہ انتہائی آپ کے ان لوگوں کے پاس جو ہے محدود ہتیار تھے اور جانور اور مالو ازباب بھی محدود تھا اور اس کے برعکس جو کفار تھے وہ انتہائی اصلے اور سمان سے لیس تھے یعنی ان کے پاس ہتیار بھی اور مالو ازباب بھی بے شمار تعداد میں موجود تھا اس صورت حال کی باوجود اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح یا نصیب فرمائی اس جنگ کے نتیجے میں کل چودہ مسلمان شہید ہوئے اور کفار کی طرف سے ستر جو کفار قریش ہیں وہ واصل جہنم کیے گئے جن میں سے جنہیں ستر ٹوٹل تعدادی اس میں سے چھتیس تو صرف حضرت مولا علی کرم علی کریم کے ہاتھوں جو ہیں واصل جہنم کیے گئے جو اہم ترین کفار کی طرف سے جو شخصیت اس جنگ میں جو ہے وہ ماری گئی یعنی جو قتل کیا گئے وہ ابو جہل تھا اور اس کا واقعہ بھی اپنے اندر انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ دو کمسن صحابہ کرام جن کا نام حضرت ماز بن عمر اور حضرت ماز بن عفر یعنی یہ دو کمسن صحابہ کرام جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا یہ واقعہ بھی اپنے اندر ایک اتہائی اہمیت رکھتا ہے تو ہم پہنچ چکے ہیں یہ ہے آپ کے سامنے خوبصورت سی جو مزید اس کا نام ہے مزید عریش اور یہ ہے میدانِ بدر جنگ سے پہلے آقا کریم علیہ السلام اپنے جانسار صحابہ کے درمیان میدانِ بدر کا جو ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا اور آپ نے جو چھڑی مبارک تھی اپنی مہا پر لکیرے کیج کیج کے یعنی جس جگہ پہ جس کافر کو مر کے گرنا تھا آپ نے نشان لگا کے اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہاں پر یہ فلاں گر کر یہاں مر کر گرے گا فلاں یہاں مر کر گرے گا نشانات آپ نے ویسے پہلے ہی لگا دیئے تھے جہاں پر جسے گرنا تھا اور پھر جنگ کے بعد دیکھا گیا کہ جہاں جس کے نشان لگے تھے وہ اسی جگہ اس کی جو لاش ہے وہ جا کر گری اسی طرح یہاں جو جگہ ہے اس کی بھی انتہائی اہمیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رات جو مسلمانوں نے گزاری اس پر جو ہے وہ وہ مسلمانوں پر ایسی تاریخ کر دی جس سے ان کی تمام جو تھکاورت تھی وہ دور ہو گئی اور پھر اگلی صبح جس مقام پر مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پر بارش ہو گئی جس کی وجہ سے جو ریت تھی وہ جم گئی اور پانی کی جو ان کو کمی تھی وہ بھی دور ہو گئی اور جو مسلمانوں کی جگہ تھی وہ ہموار اور سخت ہو گئی جس سے ان کو جنگ میں انتہائی جو ہے فائدہ حاصل ہوا جنگ سے قبل آقا کریم علیہ السلام نے رب کے حضور انتہائی گریہ زاری فرمائی اور دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی حضور یہ کہا کہ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روح زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو منعان قبول فرماتے ہوئے ایک ہزار فرشتوں کا نزول فرمایا جس سے مسلمانوں کی تعداد ایک ہزار تین سو تیرہ ہو گئی اس کے بعد فرشتوں کی تعداد پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار نازل فرمایا پھر یہ تعداد بڑھ کر تین ہزار اور پھر پانچ ہزار ہو گئی یعنی فرشتے اس وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے مسلمانوں کی مدد کے لئے اسی طرح حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھیکی جو ان کی آنکھوں میں پڑی اور ایک صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر آئے تو آپ نے ان کے ہاتھ میں چھڑی دے دی تو جب آپ نے چھڑی پکڑی تو وہ ایک تلوار میں بدل گئے اسی طرح کئی موزات کا ظہور اس جنگ کے دوران ہوا کوئی صحابی کفار کی طرف پڑھتا تھا تلوار لے کر اس سے پہلے ہی اس کی گردن کٹ کر گر جاتی تھی تو گفارشتر ایز جنگ میں موزی دی پڑھتا تھا تلوار لے کر تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور اس طریقے کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیار لکھئے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ